رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوکے ایک شخص نے کہتا حضور دل بڑا ڈھاڑا ہو گیا اور صحابہ محسوس کرتے تھے صحابہ اس بیماری کو سمجھتے تھے یا رسول اللہ دل سخت ہو گیا کیا کروں فرمایا کوئی یتیم ملے تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر اللہ تیرے دل کو نرمی عطا فرمائے یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھا کر قلب نرم ہوگا دل نرم ہوگا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضور کو حوصلے کا پہاڑ بنایا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ مشکلات مجھ پہ آئیں لیکن جو رکت تھی نا حضور کی طبیعت میں جو نرمی تھی وہ اتنی انوکھی تھی حضرت عزید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ نہ شہید ہو گئے جنگ موتہ میں نبی کریم علیہ السلام ان کے گھار آئے حضور صبر کا درس دینے والے پانچ سو کے قریب کمومیش احادیث و اثار آپ کو ملیں گے صبر کے عنوان پر سو کے لگ بگ آیات ملیں گے حضور صبر کا درس دینے والے لیکن قریب ان کے گھر گئے ان کی بیٹی سرکار کے سامنے حاضر ہوئی تو بیٹی باپ کی یاد میں رو پڑی حضرت صاحب بن عبادہ کہتے ہیں میں بھی حاضر تھا بیٹی روئی تو حضور بھی رو پڑے میں نے عرض کی حضور آپ بھی روتے ہیں یہ آنسوں آپ کے بھی نکل آئے تو حضور فرمانے لگے یہ ایک محبت کرنے والے کا ایک محبت کرنے والے کے لیے اظہار محبت ہے یہ جو آنسوں کا نکل آنا یہ جو دل کا نہ بلکہ حضرت صاحب بن عبادہ ایک دفعہ بیمار ہو گئے تھے تو نبی کریم ان کو بیماری میں دیکھنے گئے تو ان کو بیمار دیکھ کے حضور رو پڑے یار یہ حالت ہو گئی ہے اس کی یہ نرم دیلی نبی کریم کی رکت قلبی حضور کے قلب اتھر پر جو نرمی ہے سخت نہ ہو ڈاڈی زندگی نہ گزارو اشداؤ علالکفار کافر کے لیے سخت ہوں گے روحماو بینا ہو آپس میں تو میربان رہ کے وقت گزارنا ہے اپنے اپنے دل سے پوچھو بڑے ٹیسٹ کراتے ہو بڑی ایکو کراتے ہو اور بڑے پوچھ کراتے پھرتے ہو کبھی کبھی یہ بھی دیکھا کرو ڈاڈا کتنا ہو گیا ہے معاف کیوں نہیں کرتا اسے پیار کیوں نہیں آتا اسے رونا کیوں نہیں آتا اس میں درد کیوں نہیں پیدا ہوتا یہ بھی تھوڑا سا دیکھا کرو کہ اس کا میار اس حوالے سے اتنا سخت کیوں ہو گیا ہے اس میں نرمی نہیں آتی کسی کے لیے تڑپتا ہی نہیں وہ بھی کوئی دل ہے کہ دل ہو اور تڑپ ہی نہ ہو اپنی طبیعت پر غور کریں کسی کے بارے میں بھی سوچیں کسی اور کا بھی احساس کریں کسی اور کے بارے میں بھی غور کریں آپ کا دل کسی کے لیے بھی دھڑکنا چاہیے اپنی ذات سے شروع ہو کے اور اپنی ہی ذات پر چیزوں کو ختم کر لینا یہ کیا دانشمندی ہے